بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ خیریت سے ہیں اور آپ کو ڈیٹا بیس پینچمنٹ سسٹم کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں آج جو ہم چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چپٹر نمبر فائیو آئیے آج کی کلاس کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں آج کا جو فرس ٹاپک ہم نے اس چپٹر کا کرنا ہے وہ کیز ہیں کیز ان ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں کی کا ٹاپک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے بکلز کی کی بیس پر ہم ریکارڈ کو سرچ کرتے ہیں ان کی بیس پر ریلیشنشپ کریٹ کیے جاتے ہیں there are different types of کی ان ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم وہ کیز کون کون سے ہیں اگر آپ دیکھیں یہاں پر ٹاپک کا نظر آئے گا جیسے پرائیمری کی کمپوزٹ کی سوپر کی کینڈیڈیٹ کی آلٹرنیٹ کی اور فارن کی آج کے اس لیکچر میں ہم ان کیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو چلیے ہم اپنے آج کے لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں فرسٹ آف وال ہم دیکھتے ہیں کہ کیز ہوتی کیا ہیں کیز یہ نہیں ہے کہ جو آپ لوک میں کی لگاتے ہیں وہ والی کی کی ہم بات کر رہے ہیں یا اس کی مدد سے ہم ڈیٹا بیس کو کھولیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے کی اس لیے اس کو نام دیا گیا ہے کہ ڈیٹا بیس کے ریکارڈز کو ایکسس کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ کی کے تھوہ ہی ہم کرتے ہیں تو ان ایدر ورڈ آپ جو تالے والی کی ہے اس کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا گیا ہے کی کے مطلب کی is an attribute یعنی یہ بھی آپ کا کولم ہی ہوتا ہے table کا اور set of attribute یا پھر set of attribute بھی ہو سکتے ہیں that uniquely identify a tuple in relation جو کہ table کے اندر record کو uniquely identify کرنے کے لئے use ہوتی ہیں the keys are defined in a table یہ table کے اندر define کی جاتی ہیں to access یعنی retrieve کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے یا read کرنے کے لئے اور sequence the store data quickly and smoothly جو data store ہوتا ہے اس کو sequence کرنے کے لئے یعنی smooth way میں وہ pattern کو run up کرنے کے لئے follow کرنے کے لئے key کا ہونا ضروری ہے they are also used to create a relationship between different tables یہ مختلف tables کے درمیان relationship بھی create کرنے کے لئے use ہوتی ہیں یہی والی بات میں نے آپ کو سمجھانے کی تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ key کی مدد سے ہم data کو access کرتے ہیں جو table کے اندر store ہوا ہوتا ہے یا اس کو ہم identify کرتے ہیں چلیے اس کی پہلی type دیکھتے ہیں super key کیا ہے super key is the most important key یہ بھی ہمارے پاس uniquely identify کرنے کے لئے record کو use ہوتی ہے table کے اندر super key is the attribute اور کمبینیشن اور کمبینیشن آف اٹریبیوٹ یعنی یہ سنگل اٹریبیوٹ بھی ہو سکتا ہے اور اٹریبیوٹ کو آپ کمبائن بھی کر سکتے ہیں in a relation table میں that identifies the tuple uniquely within the relation جو کہ table کے اندر record کو uniquely identify کرنے کے لئے use ہوتی ہے super key is the most general type of key یہ general type of key ہے یعنی زیادہ تر استعمال ہونے والی جو کی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ super key ہے اگر میں آپ کو ایک example کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کروں یا آپ کے book کے اندر جو example دی ہوئی ہے اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں تو اس میں student کا ایک relation ہے relation کا مطلب کیا ہے کہ student کا ایک table ہے جس کے اندر مختلف attribute ہے جس کے مختلف column ہے like a registration number name father name class and address the only attribute that can uniquely identify a tuple in a relation is registration number کہتے ہیں کہ اس میں سے جو attribute uniquely identify کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف کون سا ہے registration number کیوں آئیے دیکھتے ہیں the name attribute cannot identify a tuple because two or more student may have the same name مطلب یہ کہ اگر ہم name کو as a super key set کرتے ہیں یہ name کو کہتے ہیں کہ uniquely identify کریں تو name جو ہے وہ آپ کو record uniquely identify کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیوں کیونکہ دو name جو ہیں student کے ایک جیسے ہو سکتے ہیں یا دو سے زیادہ student کے name ایک جیسے ہو سکتے ہیں تو name کی base پر ہم rely نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس unique record جو ہیں وہ فیچ ہو کے آئیں گے similarly father name class address cannot be used to identify tuple اسی طرح سے باقی جتنے attribute تھے وہ بھی uniquely identify کرنے کے لئے ہم use نہیں کر سکتے it means registration number is the super key for relation اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو registration number ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوا super key ہے relation کے لئے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ registration number جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے super key ہے any combination of attribute with the super key is also a super key اب اس چیز کا کیا مطلب ہے any combination of items with the any combination of attribute with the super key is also a super key اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ super key کے ساتھ کوئی اور attribute ملاتے ہیں تو وہ بھی آپ کا وہ بھی آپ کی super key consider ہوگی جیسے registration number and name یہاں پہ دیا گیا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس registration number and name دونوں کو ملائی گیا ہے تو registration number and name دونوں یہاں پر super key ہوں گے this combination is also used to identify the tuple in relation تو یہ combination جو ہے وہ ہمارے پاس relation کو identify کرنے کے لئے بھی use ہوگا اسی طرح سے آپ registration number name class جتنے بھی attribute جو ہے وہ super key کے ساتھ add کرتے جائیں گے وہ آپ کے پاس consider ہوں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں next ہمارے پاس candidate key candidate key 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 ہوتی ہر وہ key جو کہ table کے اندر record کو uniquely identify کرنے کے لئے use ہو سکتی ہو sorry ہر وہ attribute جو کہ table کے اندر record کو uniquely identify کرنے کے لئے use ہو سکے اس کو candidate key کہیں گے candidate key is a super key that contains no extra attribute یعنی ایسی key جو کے super key ہے لیکن اس کے اندر کوئی extra attribute نہیں ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی registration number اور name جو ہے دونوں سوپر کی ہیں لیکن اب registration number اور name کو ملا کے ہم candidate کی نہیں کہ سکتے کیونکہ name یہاں پر extra attribute ہے extra field ہے it can be used to identify a tuple uniquely in the relation but it does not consist of a minimum possible attribute as only a registration number can be used to identify a tuple in a relation اس کا کیا مطلب ہوا کہ registration number name is super key یہ super key تو ہوگی but it cannot be candidate key لیکن یہ ہمارے پاس candidate key نہیں ہو سکتی it contains extra field اگر extra field contain کرتی ہے تو super key نہیں ہوگی in other word registration number اگر ہم صرف registration number کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس candidate key بھی ہوگی اور super key بھی ہوگی اس کا کیا مطلب ہے آسان الفاظ میں میں اگر آپ کو سمجھاؤ تو candidate key کے اندر کوئی بھی extra attribute نہیں ہو سکتا یعنی uniquely identify جو attribute کر ہے صرف اور صرف وہ ہوگا اس کے لابہ آپ extra attribute نہیں لے سکتے لبکہ super key کے ساتھ آپ extra attribute بھی add کر سکتے تھے اس کو تھوڑا سا مزید سمجھنے کے لیے میں نے ایک table یہاں پر add کیا ہے اس table کے اندر آپ دیکھیں تو ہر وہ attribute جو record کو uniquely ریکارڈ کو uniquely identify کر سکتے ہیں role number کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم email address کی مدد سے بھی students کو uniquely identify کر سکتے گے کیوں بکہ ہر student کا email address change ہوگا ایک دوسرے سے تو اس کی مدد سے uniquely identify کیا جا سکتے ہے تو یہاں پر تینوں attribute ہمارے پاس candidate کی کہلائیں گے بکہ ان کو uniquely identify کرنے کے لئے use کر سکتے ہیں یہاں تک بس اب بھی آپ candidate کی جو definition ہے اس کو mind میں رکھیں اور candidate کو ہی سمجھ نیکی کوشش کریں کہ candidate کی کی ہے ہر وہ attribute جو uniquely identify کر سکے relation کے اندر record کو ان کو ہم کیا کہیں گے candidate کی کہیں گے اور candidate کی کے ساتھ ہم کوئی extra attribute add نہیں کر سکتے جیسے کہ ہم super کی کے ساتھ کر سکتے تھے چلیں مزید دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس primary key آتی ہے اب primary key کیا ہوتی ہے primary key کہ میں ابھی آپ کو back slide پہ لے کے چلتی ہوں اور یہاں سے primary key کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں ابھی میں نے آپ بتایا تھا کہ ہر وہ attribute جو record uniquely identify کر سکتا ہو یا کنسکنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کو کیا بولیں مجھے table کے اندر سے record کو uniquely access کر کے دینا ہے یا record کو uniquely identify کر کے دینا ہے وہ ولي key ہمارے پاس primary key بن جاتی ہے اب جیسے اس table کے اندر ہمارے پاس تین candidate case تھیں کون کون سی role number student id and email اس میں سے اب ہم nے student id کو select کر لیا کہ یہ ہمیں record کو uniquely identify کر کے دے گی یعنی اس کے اوپر یہ محل لگا دی کہ اس نے ہی کام کر کے دینا ہے تو اب یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی primary key کہلائے گی وہ candidate key جس کو آپ select کر لیتے ہیں وہ آپ کی primary key بن جاتی ہے چلیں book کی مدد سے اس کو دیکھتے ہیں primary key is candidate key that is selected by the database designer to identify the tuple uniquely in a relation یہ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ جس کو database designer select کر لیتا ہے کہ وہ record کو uniquely identify کر کے دے relation میں contain many candidate key جیسے آپ identify a tuple in a relation it becomes a primary key جب اُروں میں سے صرف ایک select کر لی جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے primary key primary key کے اوپر کچھ constraints ہوتی ہیں وہ constraint کیا کیا ہوسکتی ہے a relation can have only one primary key ایک relation کے اندر صرف ایک primary key ہوسکتی ہے each value in the primary key attribute must be unique ہر value جائے وہ primary key کے اندر unique ہونی چاہیے یعنی duplicate نہ ہو repeat نہ ہو رہی ہو primary key cannot contain null value اور primary key کے اندر کوئی null value نہیں ہو سکتی جیسے یہاں پر لکھا null کا مطلب یہ بھی ہو سکتے کہ اس field کو ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے یا اس کے اندر ہم zero جو ہے وہ sign نہیں کر سکتے آئیے مزید اس کو آپ کی example کی مدد سے دیکھتے ہیں اگر یہاں پر آپ اس کو دیکھیں تو primary key جیسے registration ایک table ہے میرے پاس جس میں 3 fields ہیں registration number name class اب ہمارے پاس primary key ہے primary key کو ہم PK سے بھی represent کر سکتے ہیں جہاں کہیں PK لکھا ہوگا اس کا مطلب بھی ہے کہ primary key کی بات کی جاری ہے اب registration number 10 20 30 10 20 20 20 20 20 20 means ki uniquely identify کر لئے use ہو رہا ہے records کو because 2 student کے registration number 1 جیسے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس alternate key alternate key کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہوں گی یہاں پہ آپ board کریں تو یہاں پہ ہمارے جو ہمارے پاس بج گئی جو candidate key بھی تھی جن کو ہم نے as a primary key select نہیں کیا وہ ہمارے پاس کیا کہ لائیں alternate key بہت سمپل سی بات ہے آئیے بکی مدد سے دیکھتے ہیں the candidate key that are not selected as a primary keys not as alternate key یہ ہی میں نے بھی آپ کو یہاں پہ بتایا اب یہاں پر جو table دیا گیا ہے اس table میں registration number اور roll number ہے registration number کو آپ نے primary key select کر لیا جس کو نہیں کیا roll number کو نہیں کیا تو roll number آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ alternate key ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے composite key composite key کیا ہے primary key that consists of two or more attribute ایسی primary key جو ایک یا دو یا دو سے زیادہ attribute پر مشتمل ہو اس کو ہم composite key کہتے ہیں the following relation uses a two field roll number and subject to identify each tuple اس میں اگر ہم نے student کے marks بتانے ہو کسی particular subject میں تو ہمیں roll number کے ساتھ subject بھی mention کرنا پڑے گا اس record کو fetch کرنے کے لئے ہمارے پاس roll number اور subject کو ملا کے جو key بنیں گی وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی composite key جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں roll number اور subject کو ملا کے key بنائے گی ہے بیکنز ہم نے علیدہ علیدہ subject کے ماوس بتانے ہے تو اس لئے اس table کے اندر ہمارے پاس composite primary key ہو گی یعنی دو attribute پر مشتمل primary key کے ساتھ جو دوسرا attribute ملا آیا ہے ہم نے تو یہ ہمارے پاس کیا بن گئی composite primary key اس کے بعد ہمارے تو جیسے ہمارے پاس دو table ہیں ایک student کا table ہے اور ایک جو ہے وہ registration ایک جو ہے ہمارے پاس fee کا table ہے یا آپ چلیں ٹھیک ہے fee کا table ہے ٹھیک ہے اب student کی table میں student registration number name address وغیرہ جائے گا fee کے table میں fee سے related detail ہوں گی لیکن وہ تھی لیکن جب fee table میں use ہوا اور اس کی value same ویسی ہیں جیسی student کے table کے اندر ہے تو وہ وہ پر foreign key کہلائی گا یعنی ایک table کی primary key جب دوسرے table کے اندر استعمال ہو رہی ہو اور اس کی value بھی match کر رہی ہوں same ویسی ہوں تو اس table کی کہتے ہیں جس table کے اندر foreign key create ہو اس کو child کہا جاتا ہے اور جس کی وہ primary key ہو جہاں سے وہ refer کر ہی ہو اس کو parent table کہا جاتا ہے a foreign key is an attribute or set of attribute in a relation whose values match a primary key in another relation the relation in which foreign key is created is known as a dependent table or child table اس کو dependent table یہ child table کہا جاتا ہے جس کے اندر foreign key ہو the relation to which the foreign key is referred جس کو refer کتی اس کو parent table کہا جاتا ہے اب اگر ہم اس کو آپ کی book example کی مددل سے سمجھنے کی کوشش کریں تو چلیں دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس دو table دیئے گئے ہیں ایک table کے اندر role number name اور address ہے دوسرے table کے chile table کا جس سے یہ refer کر رہی ہے وہ ہمارے پاس کہلا آیا parent table کہلا آیا تو یہ simple تھا ان کے دمیان relation تھا foreign key جو primary key ہوتی ہے ایک table key وہ دوسرے table کے اندر جا کے foreign key بن جاتی ہے اب ایک table کی جو primary key ہے وہ مختلف table میں ہو تو ایک table کے اندر ایک سے زیادہ بھی foreign key ہو سکتی ہیں تو یہاں پر کوئی limit اس کے لیے نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے اس سے related کوئی questions ہیں کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ہے کوئی چیز میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لیے اللہ حافظ